آپ دیکھ رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں جیش شنکر صبرہ منیم بیک سے تو ناظرین جیش شنکر ہی لگ رہے ہیں بھارت کے وزیر خارجہ وزیراعظم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ان کے ساتھ بھی بلکل یہ جیش شنکر صبرہ منیم ہیں بھارت کے وزیر خارجہ جو کہ جینا کنونشن سینٹر میں تشریف لے آئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے مسافہ کرتے ہوئے وہ تصویر بنوا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے بڑے خوشگوار موڈ میں ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے اور ان کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ نے اس طرف کو روانہ ہونا ہے ادھر سے راستہ ہے جنہ کنونشن سینٹر کا تو آپ کو بتائیں کہ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے بھارتی وزیر خارجہ صبرہ منیم جیش شنکر بھی کنونشن سینٹر پہنچے اور وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے بطار میزبان ان کا خندہ پہشانی کے ساتھ استقبال کیا ہے ایک اور مہمان جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بڑے پروٹوکول سے بڑے آپ کو بتائیں کہ عزت افضائی کے ساتھ ان کا جو ہے بڑے تقریم کے ساتھ استقبال کیا جا رہا ہے آنے والے مہمانوں کا ایک اور مہمان تشریف لے آئے ہیں کنونشن سینٹر میں اب وزیراعظم شہباز شریف ان کے ساتھ مسافہ کر رہے ہیں انہوں نے ناوزیراعظم اساقڈار کا بھی تعریف کروایا اور دونوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد اب پھر روایتی طور پر جو ایک تصویر بنوائی جائے گی دونوں کی تو یہ دونوں کی ایک تصویر سیشن ہوگا فوٹو سیشن ہوگا یہاں پر ہاتھ ملاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نہ شرف سرکاری میڈیا یہاں پر موجود ہے بلکہ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندگان بھی یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بڑی تعداد میں عالمی میڈیا کے جو نمائندے ہیں آرکین ہیں وہ یہاں پر پاکستان پہنچے ہوئے ہیں اور گزشتہ ایک دو دن سے ہی پہنچ چکے ہوئے ہیں اور پرستان آباد کو بھی کور کر رہے ہیں اس سے شنگائی تعاون تنظیم کے اجداس کو بھی کور کر رہے ہیں مہمان وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ تصویر بنوانے کے بعد اب کنونشن سینٹر میں اندر ایک طرف روانہ ہو گئے ہیں ناظرین یہ تو ہم آپ کنونشن سینٹر کے مرکزی دروازے کے صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر مہمان آ رہے ہیں اور وزیراعظم ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کو اندر کی طرف روانہ کریں جبکہ اندر بھی ہمارے وفاق کی وزراء موجود ہیں